السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین ومن تبعوهن بحسان الیوم الدین اما بعد آج ہمارا بائیسویں بھرہ ہے اور بائیسویں بھرہے کی مین ہدایات کے ساتھ ہم حاضر ہیں اس کے شروع میں بقی عدی صورت اور احضاب ہے اور اس بارے کی شروعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی بیویوں کے ساتھ جو معاملات تھے ان سے ہو رہی ہے کہ ان کے لئے حکم ہوا کہ وہ گھر میں ٹھہری رہیں یہاں سوال یہ ہے کہ ہمارے آج کی عورتیں کیا امہات المؤمنین سے افضل ہیں جواب آپ سب جانتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی فضیلت بیان فرمائی اور ان لوگوں کی فضیلت ذکر فرمائی جن میں جملہ صفات پائی جاتی ہیں انہا المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات آخر تک اعد اللہ لہم مغفرتوں ان کے لئے مغفرت اور اجر عظیم ہے جن میں یہ اتنی زیادہ صفات پائی جاتی ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی صفات کا مالک بنائے اس کے بعد اللہ تعالی نے خاص حکم فرمایا کہ کسی بھی مومن مرد اور مومنہ عورت کے لئے جائز نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی حکم فرما دیں کسی بات کا فیصلہ کر لیں تو اس میں کوئی اپنی عقل اور اپنی رائے کا بھی احترام کریں تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ہی ماننا چاہیے وہی ہمارے لئے حجت ہے وہی ہمارے لئے خیر ہے ہماری عقل غلط ہو سکتی ہے ہماری عقل بھی ہے وہ ناکارہ ہو سکتی ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات اگر ہمیں نہیں بھی سمجھ جاتی پھر بھی ہمیں اتباع کرنے کا حکم ہے اس کے بعد نکاح اور طلاق کے حوالے سے کچھ احکام کا تذکرہ فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں ان کے بعد قیامت تک کوئی بھی نبی نہیں آسکتا ذکر ہی ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کسرت کے ساتھ ذکر فرمایا یا ایوہ الذین آمنت کر اللہ ذکرا کثیرا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کی زیادتی جو ہے وہ خطرناک ہے بوری ہے سوائے ذکر کے اس کے بعد پردے کے حکامات کا تذکرہ فرمایا آج کی مسلمان عورت اگر یہ کہتی ہے کہ دل کا بردہ ہونا چاہیے تو وہ جان لے کہ امہات المؤمنین اور صحابیات کی دلوں سے آپ کے دل پاکیزہ نہیں ہیں لیکن ان کو بھی بردہ کرنے کا حکم ہوا تو آپ بھی ان کے نقش قدم پر چلیں گی تو پھر ہی دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب ہوگی پھر قیامت کے احوال کا تذکرہ مجرموں کا حال کہ وہ خود اقرار کریں گے کہ کاش وہ اپنے بڑوں کی پیروینہ کرتے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے موسیٰ علیہ السلام کی براد بیان کرتے ہوئے مؤمنوں کو خطاب ہوا کہ تم بھی ایسے نبی تم بھی اپنے نبی کو عذیت نہ دینا آخر میں اہم عمالت جو انسان نے اٹھائی یعنی کلام اللہ اس کا ذکر فرمایا اس کے بعد صورت السبع شروع ہو رہی ہے تو اللہ تعالی نے اس صورت میں شرک کی جتنی بھی بنیادیں ہیں ان کو باطل قرار دیا اسی طرح اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کی مضامت فرمائی جو دوبارہ اٹھنے کے منکر ہیں اور ان کی اصل حقیقت ذکر کر کے بتا دیا کہ اگر پہلی دفعہ میں تمہیں پیدا کرنا کوئی مسئلہ نہیں رہا تو دوسری دفعہ تو پیدا کرنا اس سے بھی آسان ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے انبیاء کا نعمتوں کے ساتھ کس طرح تعامل تھا وہ ذکر فرمایا کہ کس طرح انہوں نے شکر کیا اور باقی بہت سے لوگوں کا تذکرہ بھی فرمایا کہ جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کفر کیا اور اپنے انجام کو پوچے اللہ تعالی ہمیں کفر سے محفوظ فرمائے آج ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس کی پیروی کرنی ہے انبیاء کی پیروی کرتے ہوئے نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے یا کہ گمراہ لوگوں کی پیروی کرتے ہوئے کفر کرنا ہے انسان کو اپنی راہ اور شمت کا تعیون کر لینا چاہیے کہ کیا اس نے حق اختیار کیا ہے یا اندھی تقلید میں ڈوبا ہوا ہے یہ نہ ہو کہ اندھی تقلید میں رہیں اور قیامت کے دن انہدامت اٹھانے پڑے پھر اس صورت کے آخر امیہ مشرقین کو غور و فکر کرنے کی دعوت ہے اور اس دن کی تیاری کی دعوت ہے جس دن ان کو ان کا ایمان فائدہ نہیں دے گا اس کے بعد سورہ فاطر شروع ہو رہی ہے یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور رحمتوں کی یاد دھیانی کرواتی ہے اور لوگوں کو شیطان اور اس کے دوکھے سے خبردار کرتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت کی یاد دھیانی بھی کرواتی ہے اور خاص طور پر حکم ہوا ان تدعوہم لا لا اسمعو دعاکم ان تدعوہم لا اسمعو دعاکم کہ اگر تم مردوں کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ اگر وہ سن بھی لیں تو قبول نہیں کر سکتے تو وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرُ اور کیسا ہی تمہیں خبردار کرنے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ تو یہاں پر نفی ہے آج کے مسلمان مومنوں کی آج کے مسلمانوں کی جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے وہ مردوں کو بکارتے ہیں اور ان کے سامنے اپنی حاجات رکھتے ہیں یہ ان کے لئے دلیل کافی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کی محتاجگی کا ذکر فرمایا جس میں انبیاء بھی شامل ہے اولیاء بھی شامل ہے فرمایا یا ایوہننا سو انتم الفقراء وِلَاللَّهِ کہ لوگوں تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے ہی درکے فقیر ہو اس کے بعد کئی مثالیں دے کر پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مردوں کو ہرگز نہیں سنا سکتے جو کہ قبروں میں موجود ہیں اس کے بعد لوگوں کی قسمیں ذکر فرمائیں جو کتاب کے وارث ہوئے اور مومنوں اور کافروں کی جزا کا ذکر فرمایا آخر میں اللہ تعالیٰ نے مشرقین کا زبردست دریلوں کے ساتھ رد فرمایا اور فرمایا کہ جو بری چال ہے اس کا نقصان خود چال کرنے والے کو ہی ہوتا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے پکڑ کرتا تو زمین پر کوئی بھی چلنے والا نہ رہتا لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک وقت مقرر ہے اس کے بعد سورة یاسین شروع ہوتی ہے قرآن کریم کی عظمت اور نازل ہونے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا پھر فرمایا کہ جس نے اس کو پکڑ لیا اس کے لئے بشارتی ہیں اور جس نے مو موڑا تو اس کے لئے عذاب ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قصے کا ذکر فرمایا تو انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں اس کا ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرما دے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں سرخ روح ہو سکیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ